بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نبید اکبر ہے میں ڈائریکٹر جنرل ہوں نیشنل سوشل اکنومک ریجسٹری میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آج میں اپنی جو فیلڈ میں نیولی ہائیرڈ اشیرز اور فیلڈ سپروائزرز ہیں ان سے محاطب ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ دسپ کی ٹیم کا حصہ بنی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی جو فیملیز ہیں ان میں سے بسیکلی ان کو ایڈنٹیفائی کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی جو خواتین ہیں اپنے علاقے کی خواتین ہیں ان کو ان کی خدمت کر سکیں ان کو سرف کر سکیں میرے اس پیغام کا مقصد آپ کو یہ بتانا کہ آپ کی کیا روز اینس پوسبلیٹیز ہیں اور آپ نے کس طرح آگے کام کرنا ہے اور کیسے آپ نے جو بیسیکلی ان ایس ای آر میں آپ کا کیا کردار ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو کلیر لی بتا دوں کہ آپ کا مقصد جو اوبرال وہاں پہ ہماری ریجسٹری ہے اس کو خواتین جو ہماری وہاں پہ آئیں گی اپنا سروے کروانے کے لیے آئیں گی تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا مین مقصد ان کی کیو مینجمنٹ ہے یہ انشور کرنا کہ وہاں پہ خواتین کو عزت سے بٹھایا جائے ان کو کتار میں بٹھایا جائے اور ان کو کتار میں ہی پروسس کیا جائے یہ آپ کی سب سے مین ذمہ داری ہے کسی بھی جگہ سے کسی بھی سینٹر سے ہمیں اگر یہ شکایت آئی کہ خواتین کو عزت سے ہم نے ان کی جو ہے وہ بیسیکلی پروسیسنگ نہیں کی اور ان کو کتار میں نہیں لگایا اور کراؤڈنگ ہے تو اس کی جو مین ذمہ داری ہے وہ ہماری یہ جو اشیرز افی سپروازز ہیں ان کے اوپر ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اپنی قومی زبان میں جو بھی یہاں پہ لوکل لینگویج ہے اس میں ان کو سمجھانا ہے کہ کتار میں بیٹھیں ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے جو ڈیسک ہیں اس کے اوپر ہوا نہ بولیں تو بیسیکلی جو ہماری اشیرز افی سپروازز ہیں گیڑ سے ان کا کام سٹارڈ ہوگا جیسے ہی کوئی خاتون یا کوئی بھی کپلینٹ اپنا سروے کرانے یا کسی بھی کام کے لیے ڈیسک کے اوپر آئے گی تو آپ نے وہاں سے اس کو مینج کرنا ہے اور ان کو کتار میں بیٹھانا ہے یہ سب سے پہلا کام ہے دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان کو ٹوکن ایشو کرنے ہیں آپ کو ٹیبلٹ اور سمز دی جائے گی اس بیسز کے اوپر آپ کو امید ہے کہ ہماری ٹیم نے ٹریننگ بھی دے دی ہے کہ کس طرح ٹوکن ایشو ہوگا ابھی آپ کے پاس پرنٹرز نہیں آئے ہوں گے تو آپ ہینڈ ریٹن ٹوکن دیں گے لیکن ٹوکن کے بغیر کوئی بھی خاتون آپ نے آگے ڈیسک کے اوپر ریفر نہیں کرنی جو نادرہ کا ڈیسک بنا ہے یہ انشور کرنا ہے کسی جگہ پہ ابھی اگر کمپلین ملی کہ آپ نے ٹوکن کے بغیر کسی کو بغیر لائن فالو کی ہوگئے کسی کو پروسس کیا ہے تو اس کی ذاری ذمہ داری جو ہے ہماری اشر و فی سپروائزر پہ ہوگی تو یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ ٹوکن مست ایشو ہو اور قطار میں ایشو ہو کسی کی سفارش کسی کے کہنے کے اوپر اور کسی کو آپ نے کوئی کسی قسم کی فیورک سٹینڈ نہیں کرنی میرٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس لیے ہم نے آپ کو سلک کیا ہے کہ آپ اپنے علاقے کی خواتین کا زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھیں گی اس میں کسی قسم کی قطائی برداشت نہیں کی جائے گی میں آپ سب کو مخاطب ہو کے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بھی سینٹر پہ اس طرح کی شکایت ملی تو ہم آپ کو فوری طور پر کسی اور کینی ڈیٹ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے یا ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے کہ کسی قسم کی اقربہ پر ہوئی جہاں پہ ہو اس کے علاوہ جو ہماری اشرز اور فیل سپروائزرز ہیں انہوں نے انشور کرنا ہے کہ تمام سینٹرز اوپریشنل ہو کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی سینٹر اوپریشنل نہیں ہوتا نادرہ کا بندہ نہیں آتا ایکوپمنٹ نہیں آتا تو آپ کی ایکسیس آپ کا رابطہ ہمارا ہیڈکوارٹر کے لوگوں کے ساتھ ہوگا آپ نے ان کو فوری طور پر بتانا ہے کہ یہاں پہ یہ سینٹر فنکشنل نہیں ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنی ایکشن لے سکے اس کے علاوہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جتنا بھی وہاں پہ ایکوپمنٹ موجود ہے چاہے اس میں ٹیبلز ہیں کرسیاں ہیں اس میں پرنٹرز ہوں گے اپنا میٹیریل ہوگا جو کہ بسیکلی کیمپین کے لیے ہم یوز کریں گے وارٹر کولر ہے یہ سارا میٹیریل اس کی سٹاک ٹیکنگ یہ آپ نے کرنی ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ ساری چیزیں وہاں پہ ان پلیس ہوں اگر وہاں پہ وہ ساری چیزیں ان پلیس نہیں ہوں گی تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کس جگہ کے اوپر کونسی چیز کی کمی ہے تو یہ آپ کی اگلی ذمہ داری ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو گائے بگائے ہاں مختلف چیزوں کے بارے میں گائی دیں گے وہ آپ نے وہاں پہ انشور کرنی ہے اوورال جو سپرویجن ہے وہاں پہ سینٹر کی جب میں سپرویجن کی بات کرتا ہوں تو سروے کی حد تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ساری چیزیں انٹیکٹ ہونی چاہیے وارٹر کولر اگر دیا ہے تو وارٹر کولر چلتا ہوا آنا چاہیے اگر نہیں چل رہا تو آپ ہماری ایڈکوارٹر ٹیم کو اگاہ کریں گے کہ اس وجہ سے یہ وارٹر کولر نہیں چل رہا جو آپ کو پرنٹنگ میٹیریل دیں گے وہ ڈسپلی ہونا چاہیے جس جس جگہ پہ ہماری ٹیم نے آپ کو ٹریننگ میں بتایا ہے کہ ٹریننگ میٹیریل ڈسپلی ہونا ہے وہاں پہ وہ آپ نے ڈسپلی کرنا ہے اگر رینڈم لی کسی جگہ پہ ہم وزٹ کریں گے اور وہ پرنٹنگ میٹیریل ڈسپلی نہیں ہوگا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر لانگو ہوگی تو یہ آپ نے انشور کرنا ہے آخر میں میں آپ کو یہ کلیرلی بتا دوں تمام اشیرز اور فیلد سپروائزرز کو کہ آپ کی ڈیوٹی آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ نیشنل سوشو اکنومک ریجسٹری ڈسک کے اوپر ہے اس کے علاوہ بسپ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی ایکٹیویٹی میں چاہے وہ فیلد کے اندر ہو چاہے آپ کو دفتر کے اندر کہا جائے یا دفتر کے باہر کہا جائے وہ آپ کی ریسپونسپلیٹی نہیں ہے اس کو آپ انکار کر سکتی ہیں اگر ہمیں پتا چلا کہ آپ بسپ کی جو نیشنل سوشو اکنومک ریجسٹری ڈسک کے علاوہ کسی اور ایکٹیویٹی میں بھلے آپ انڈر پریشر ہو کے کر رہی ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی تو اس لیے آپ کلیرلی وہاں پہ جو ہمارے بسپ کے سٹاف ہوگا اگر وہ آپ کو کوئی ایکسٹرا کام کا کہتے ہیں تو آپ ان کو آپ ہیڈکوارٹر سے پوچھیں اور کلیرلی جو ہے وہ اپنا اس کو آپ ریفیوز کر دیں اور یہیں پہ میں اپنے فیلڈ آفسز کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نیسی آر کی ایکٹیویٹی کے علاوہ ان اشہرز اور فیل سپروائزرز کو کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں کرنا اگر کسی جگہ سے بھی ہمیں یہ شکایت آئی کہ آپ نے ان کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل کیا جو نیسی آر کے علاوہ ہے تو اس کی رسپانسپلیٹی جو ہے وہ کنسرن اسسسٹن ڈیریکٹر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر اور زونل ڈیریکٹر کے اوپر ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آپس میں محنت سے کام کریں گے اور میں اپنے فیلڈ سٹاف کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس اشہرز اور فیل سپروائزرز آئی ہیں بہت ساری خواتین شاید پہلی دفعہ یہ نوکری کر رہی ہیں تو ان کو ٹیک ایر کرنا ان کا خیال رکھنا ان کو فیسلٹیٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر کسی جگہ پہ آپ ان کو فیسلٹیٹ نہیں کریں گے ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو مجھے یہ لگے گا کہ آپ شاید نسی آر کی ایکٹیوٹی کو ہالٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو آپ فیسلٹیٹ نہ کر کے اس ایکٹیوٹی کو روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے ان کو جو فیسلٹیشن جو نالج چاہیے وہ آپ نے ان کو پروائیڈ کرنی ہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ شکایت ہمیں نہیں آنے چاہیے آخر میں میں آپ سب کو جتنی بھی ہماری اشیز اور فیسلٹیٹیٹس ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے محنت سے کام کرنا ہے آپ کی پرفارمس آپ کی بسپ کے ساتھ آگے جو کام ہے یا جو ایکسٹینشن ہے اس کو انشور کرے گی جس کی پرفارمس نہیں ہوگی ہم ہمارے پاس ہر کینیڈیٹ کا ٹرینٹ موجود ہے ہم پانس دن بعد بھی اگر کسی کی پرفارمس ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم نے ایک بندہ رکھ لیں گے تو اس لیے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ نے محنت سے جذبے سے لگن سے اس کو کامیاب بنانا ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اور اس کی کامیابی کا جو انثار ہے وہ آپ کی محنت کے اوپر ہے بہت بہت شکریہ